29 نومبر سال 2005 یہ وہ تاریخ ہے جب گاجیپور کا بھاورکول علاقہ گولیوں کی آواز سے تھررا اٹھا تھا بی جے پی ویدھائیہ کرشنانند رائے سمیت کل سات لوگوں کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اور فیلال ٹائم سناؤن نو بھارت کی ٹیم اسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر اس جگہنے واردات کو انجام دیا گیا تھا یہ بسنیا چکٹی کا علاقہ ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ 29 نومبر کو بی جے پی ویدھائیہ کرشنانند رائے اپنے سمرت کو کے ساتھ سیاری گاؤنمنٹ ایک کرکٹ ٹورنمنٹ کا ادھاٹن کر کے لوٹ رہے تھے تب ہی ان کے کافیلے پر حملہ ہوتا ہے اور اس حملے میں ان کی موت ہوتی ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ کل کرکل چار سو جو راؤن گولیاں تھی وہ ان کے کافیلے پر ماری گئی تھی جو حملہ وار تھے وہ ان کی گاری کو اوورٹیک کرتے ہوئے آگے آتے ہیں اور اس کے بعد اندرہ دھون فائرنگ شروع کرتے ہیں سبھی کی ہاتھوں میں ایک اے فورٹی سیون تھا اور پوری گاری جو تھی اس کو چھنلی کر دیا گیا تھا کہ اس گاؤں کے کچھ لوگ بھی موجود ہیں گرام پردھان ہیں راجویچ اور رسیہ جی ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دوران کیا ہوا تھا کیا لوگ بتاتے ہیں کس طریقے سے حملہ ہوا تھا سر ہم لوگوں کی تو اس سمیہ کی جو ہم لوگ کی عمر تھی وہ آٹھ سے دس سال تھا لیکن ہم لوگوں کے پورا ہوس ہے کہ بیدھائی جی کے ساتھ ایسے سی گھٹنائی جو ہوئی تھی سر بیدھائی جی تھے پھرسٹ ٹائم انہوں نے یہ سی آڈی گاؤں میں اپنا میج کا ادھگھاٹن کیے اور یہ اپنا کنوان گرم سبھا ایک بھگل میں ہی وہاں پر کچھ لوگوں سے جن سمپر کرتے ہوئے کرنے کے بعد پھر واپس جا رہے تھے اسی سمیہ جو ہے بیدھائی جی کو اوپر ٹیک کر کے ریٹ کوئی گاڑی تھی جو بھی یہ سر انہوں نے اوپر ٹیک کر کے اس میں بادماس جو تھے ایک کے پھوٹی سون سے اپنے بیدھائی جی پہ جو وار کر دی اور اس کے بعد سر اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ جن بچا کے پیچھے سے کچھ لوگ ہیں جو تلا پکڑ کے کیسے بھی بھاگ نکلے اس میں سے ایک ہمارے سینئر ہیں جن کا اس سمیہ ایکسپائر ہو گئے ہیں سر ان کا نام بینے رائے تھا جو چنٹو چنٹو کے نام کتنی گولیاں ماری گئی تھی کتنے راؤنڈ فائرنگ گئی تھی سر چار سو راؤنڈ گولیاں جو میڈیا کے مادھیم سے جو ہم لوگ کو پتا چلا تھا سر چار سو راؤنڈ گولیاں یہاں پہ چلی تھی جس میں دو کوالس گاڑی تھی جو دونوں گاڑی چھلی ہو گئی تھی اور بیدھائیگ جی کی لارس سمیہ سر بات یہ ہے کہ یہاں کرائیل چھتر میں بہو سنکھ کی ہندو ہے اس کے باوجود بھی سر یہاں پہ ان کی چرکی جو ہے وہ کات کر کے لے کر رولوچ چلے گئے تھے کیونکہ بیدھائیگ جی ایک بہت بڑی چرکی رکھتے تھے جس کی وجہ سے کرائیل کا ہر ایک بندہ جو ہے وہ انہی کے نام سے چرکی بھی چھوڑ کر کے اسی سوک سے اور بیدھائیگ جی کے جو ہے چھوٹیا جو ہوتی ہے چھوٹیا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سکھا 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 بھی کات کر لے گئے تھے اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے کیا سکھا یہاں پر رکھنا ایک سنسکار ہے یا سان کی بات کہی جاتی ہے سر ہمارے ہندو دھر میں تو سکھا رکھنا کوئی اچھی بات مانی جاتا ہے لیکن بیدھائیگ جو ہے جو ان کے آدھیکانس جو ان کے لائف جو ہے وہ بنارس میں بیتی ہے تو سر انہوں نے کیا کہے وہ جب آئے تو ادھر سے ان کی جو سکھا تھی وہ پہلے سی تھی اور یہاں پہ کرائیل بیدھائیگ جی کے نام پہ اس کو اپنا سان بنا کر کے اور اپنے ہندو دھرم کا سنسکار بنا کر کے سر بہت جب تک ہو رہا ہے وہ چوٹی جو تھی وہ مقتار انساری کو کھٹکتی تھی جو بھی جی سر جو بھی ہے یہ تو یہ کبھے سنگھ جو ہیں وہ پتہ نہیں کون سی جگہ پہ تھے ان لوگ کے آئی ڈیو وائرل ہوا تھا جو کالنگ پہ ایلو بات کیے تھے تو سر اس میں ہم لوگ نے سوہا تھا جس میں بولا تھے کہ چرکی بے کٹ گئی ہے جیسے رام کر کے سر وہ لوگ بولے تھے جس کے آئی ڈیو ہم لوگ بھی نہیں سنے تھے تو دیکھیں یہ چسمدیدوں کی جبانی ہے کہ کس طریقے سے کشنا نندر آئے سمجھ جو سات لوگ تھے ان کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئے تھی اس پورے معاملے میں مقتار انساری ان کے بھائی افجال انساری کے ساتھ ساتھ عطاہر رحمان اس کے ساتھ ہی سنجیو محسوری اور منہ بجرنگی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا سبھی سی بی آئی نے پورے معاملے کی جاج کی حالانکہ بعد میں سی بی آئی کورٹ سے یہ سبھی بڑی ہو گئے